اگلا سوال یہ کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی ایسی شخصیت ہیں جس کو نہ ماننے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے مثال کے طور پر نزول مسیح ہو یا امام مہدی ہو یا دجال کا آنا میری مثال تو کچھ اوری دماغ میں آگئی تھی چونکہ آپ نے مجلس کے غاز میں بزرگ شروع کیا تو میرے ذہن میں پہلے ہی آگیا کہ اللہ رسول کے بعد کیا امزہ بریلوی صاحب کو اشریف تھانوی صاحب کو ماننا ضروری ہے چوتھے مثال میں شامل ہے ہاں تو یہ پہلے تو اس کے پر ہم بات کرتے ہیں ہاں جی ضروری ہے ورنہ آپ کو اسلام سے نکال دیں گے جن کے پاس اسلام کا ٹھیک ہے ہاں اللہ کے حضور آپ اسلام سے نہیں نکلیں گے لیکن پاکستان میں جن لوگ کے پاس اختیار ہے آپ کو اسلام سے نکالنے کا وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں کو بھی ساتھ مانیں گے تو پھر آپ کا اسلام مکمل ہے اور ورنہ اسلام مکمل نہیں ہوگا آپ کا ہاں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں پوچھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخصیت کا انکار کرنا جو ہے وہ لاعلمی بھی ہو سکتی ہے گمرائی بھی ہو سکتی ہے کفر تو نہیں ہو سکتا اگر وہ نزول مسیح کا انکار کر دے تو اس عقیدے کو آپ کفری عقیدہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کفری عقیدہ تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کے سب کانٹینٹ میں اس عقیدے کے سب سے بڑے منکر ڈاکٹر اقبال ہیں جن کے شہر ہر مجلس میں پڑے جاتے ہیں اور ان کے شہر ایسے ہیں جو ہر طبقے میں فٹ ہو جاتے ہیں جہادی ہیں تو وہ ان کے شہر کوٹ کرتے ہیں لبرلز ہیں تو وہ ان کے شہر کوٹ کرتے ہیں عشق مشوقی کے چکر ہیں تو وہ اس میں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی علماء ہیں تو وہ کرتے ہیں صوفیاء ہیں تو وہ کرتے ہیں تو وہ تو reconstruction of religious thoughts in Islam جو ان کے چھے خطبات ہیں اس میں انہوں نے محمدی کے نزول کا انکار کیا انہوں نے کہا اس عقیدے نے تو بیڑا غرق کر دیا امد کا لوگ مہدی کے انتظار کریں خود کچھ ہی نہیں کرتے کہتے ہیں جو کرنا ہے مہدی نہیں آکے کرنا ہے لوجکلی تو ان کی بات ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں لوجکس کے اوپر بات کیجئے لوجکس بھی تو آپ جو مردی بنا لیں لیکن وہ بات ہونی چاہیے دین جو ہے وہ اقل سے بعد میں ہے نقل سے پہلے ہے یہ نقل ہونی جو امتحانی کی تیجان دی ہے نقل ہے یعنی نقل ہوا اور یہ سینہ و سینہ بھی نہیں ہے یہ نقل ہوئی ہیں کتابیں لکھ کے اللہ نے سینہ و سینہ نہیں علم ٹراسفر کی اللہ تو کہتے ہیں اللہ نے دمائی گل پائی جو سے کہتے ہیں سینہ و سینہ بزرگان دے آ رہا ہے اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے علم قلم کے ذریعے سکھایا ہے تو سینہوں کے ذریعے سر یہ نبی الاسلام پہ پہلی وئی کون سی نازل ہوئی ہے اللہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا نبی الاسلام نے سینہ و سینہ قرآن ٹرانسفر کیا یا وہی لکھوائی ہے لکھوائی ہے سر سینہ با سینہ میں بہت ایشوز کھڑے ہو جانے تھے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چیزیں لکھوائی ہیں حدیثیں ہوئیں وہ بھی لکھوائیں بھی سینہ با سینہ بھی ہوئیں لیکن الٹی میلی وہ بھی ریٹن فارم میں آ گئیں ان سینے پڑے کال رکھو سر جو لکھی چیز مجود ہیں انہوں لے کے چلو ہر سینے بھی دل تڑک رہا ہوں میرا دل نہیں مانتا میرے جس بات نہیں مانتے میں نے آپ کو پچھلے جنہوں میرا کلیپ کتنا وائرل ہوا ہے وہ کہ جی وہ خانے کعبے کے اوپر سے جناب کوئی پرندہ جنہیں گول آنڈے گول آنڈے انڈ کر کے لنگ جاندے وہ تو نہیں لنگ دے انڈ کر کے لنگ جاندے وہ میں کہے خدا دا ناج ہے کوئی گورا کیمرہ لے کے پہنچ گیا نا چار پہنچ کبوتر انہیں بوجھے چھپائے انہیں انہیں انڈ کر کے چھوڑے انہوں نے کہے انہیں آج تو آٹا اسلام پہ آج لے جاؤ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگلیش نہیں آتی اور گھروں کو اردو نہیں آتی ورنہ ابھی تک آپ کے اسلام کی مدنامی ہو چکی تھی اور وہ میرے بھائی جاز نہیں گزرتا ہو جل ہی تصویریں بنائی ہوئے ہو جاز جل جاتا ہے وہ نو فلائی زون ہے وہ پاکستان میں بھی کہیں جگہوں سے جاز نہیں گزر سکتا یہ نہیں کہ وہ اوپر سے گزرے گا تو گر پڑے گا میں نے خود میں نے بتایا گمد خزرہ کی ٹپ کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں غلاف کعبہ کے اوپر دیکھے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں اس کے اوپر بیٹھے لگی بھی دیکھیں ہیں بلکہ انڈیا پاکستان کے لوگ تو کہتے ہیں سعودی والے نجدی گستاق ہیں گستاق تو غلاف کعبہ چینج کرنے کے لئے کعبہ کے اوپر چڑھ جانے تو اسی کہیں تو چیڑی نہیں چڑھ سکتی گستاق چڑھ دے جو دے ہوتے ہیں ان لاؤ انہوں تو آڈے دربارانے متولیین نو تے نہیں یا تو آڈے وزیر وقاف نو تے نہیں بلان دے سعودی عرب والے کے آئیں جی آپ چونکہ اتنے درباروں کے وزیر وقاف ہیں یہ بھی اللہ کا بھی ایک دربار ہے جو واقعی دربار اگر کوئی ہے تو وہی دربار ہے تو تو اس کے اوپر بھی یہ جو آپ ادھر چکی آپ کی پریکٹس ہے قبروں پہ چادنے چڑھانے کی اس پہ آپ غلاف کعبہ غلاف کعبہ نے سارے چندے جوڑ کے میں نہیں بنا سکتے جتنا مہنگا انہوں نے غلاف کعبہ منایا ہے